اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل سو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے چنگان ایل سیون کے بارے میں بنائی تھی اور گاڑی کی پرائس گاڑی کے فیچر سارے میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کیے تھے اور میں آج بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گاڑی کی پرائس بھی ریزنیبل ہے اور جو پاکستان کے اندر سیڈان کی کیٹگری میں اگر ہم ٹویٹا کی طرف جائیں یا پھر ہم ہنڈا کی طرف جائیں سو وہاں پر جو ہے ہمیں اس کیٹگری میں ایک اچھا آپشن ملا تھا کہ کم پرائس میں ایک اچھے فیچر والی گاڑی ٹھیک ہے چینہ سنبلڈ ہے اور پاکستان میں ہمیشہ جو چینہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر میں اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ فنگشن تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن اکثر وہاں پر جو ان کی ناکامی کی بڑی ریزن بنتی ہے جو میجر ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناکس میٹیریل تو میں اس گاڑی کے بارے میں میں نے کوئی بھی نیگٹیو پوائنٹ نہیں دیا تھا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اور آپ لوگوں نے آئی تینک سن لیا ہوگا کہ بھائی چنگان نے ایل سی ون کی بکنگ کو کلوز کر دیا ہے جون تک جی ہاں جون تک بکنگ کلوز کر دیا ہے ابھی تو میرے بھائی جنوری چال رہا ہے تو جون تک آپ لوگ گاڑی بک نہیں کرا سکتے لیکن ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے رائے دینا ہر انسان کا حق ہوتا ہے تو بھائی آپ نے بھی اپنی رائے دینی ہے لیکن میری رائے جو ہے وہ آپ لوگ سن لیں کہ سترہ ہزار یونٹ بکول کمپنی کے جو چنگان کمپنی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سترہ ہزار یونٹ جو ہے وہ اس کی ہمارے پاس آلریڈی بکنگ آ چکی ہے تو بھائی ہم مزید کوئی بکنگ نہیں لینے والے اور آپ لوگوں کو جون تک انتظار کرنا پڑے گا دوستو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پاکستان کے اندر یارس لانچ ہوئی تھی اور یہ نہیں ہے کہ یارس لانچ ہونے کے جو ہے ایک ہفتے بعد جو ہے اس کے سترہ سے بیس ہزار جو یونٹ تھے وہ لوگوں نے بھوک کرا لی ہوں گے بھائی لوگوں نے ایک ٹویٹا جو ہے وہ ایک برینڈ ہے اس کی ایک گاڑی یارس جب لانچ ہوئی تو بھی لوگوں نے تصدیق کی مختلف لوگوں سے فیڈ بیک لیے تب جا کر جو ہے لوگوں نے اس گاڑی کو اس کو بھوک کرایا لیکن میں حیران ہوں ایک چینہ اسیمبلڈ گاڑی پاکستان کے اندر جس کی بالکل نیو انٹری تھی اور صرف چھے سے سات دنوں کے اندر اندر سترہ ہزار لوگوں نے گاڑی کو بھوک بھی کرا لیا تو بھائی میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ سترہ ہزار لوگوں نے گاڑی کو پاکستان کے اندر بھوک کرا لیا ہوگا ایک نیو پرڈیکٹ ہے اوپر سے چینہ کا پرڈیکٹ ہے اور پاکستان کے لوگ ایسے بالکل بھی کبھی بکنگ نہیں کراتے وہ تو جو پاکستان میں بگ تھری برینڈ ہیں ٹویٹا ہے سزوکی ہے یا پھر ہنڈا ہے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ فیمیس ہیں بھائی پاکستانی عوام تو ان کا بھی کوئی نیو مارڈل ہے تو اس کے بارے میں بڑی سرچ کرتے ہیں پورے جس طرح سے ایک انجینئر گاڑی کو چیک کرتے ہیں وہ اس طرح سے چیک کر کے جو ہے وہ گاڑی کو لیتے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی گاڑی جو چینہ سنبلڈ ہے اس کے سترہ ہزار یونٹ بک ہو گئے ہیں تو بھائی میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا لیکن ایسا اگر کمپنی نے یہ میسیج عوام کو دیا کیوں ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں پاکستان کی جو عوام ہے اس کے مائنڈ کو یہ کمپنیز بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں ہم جب یہ میسیج دیں گے عوام کو کہ بھائی ہمارا تو سترہ ہزار یونٹ جو ہے وہ آلریڈی بھوک ہو چکا ہے تو بھائی زوار عوان بھی کہے گا فلان بھی کہے گا کہ بھائی یہ گاڑی تو کامیاب ہو گئی ہے سترہ ہزار لوگوں نے چھ سات دن میں گاڑی کی بھوکنگ کرالی ہے تو مجھے بھی لینی چاہیے بھائی اس گاڑی کی سب سے پہلے جو ہے اس کی سپیئر پارٹس کیا ہر سٹی میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کے بعد میں نے آپ کو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ایل سوین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی کی جو ایک سٹیل فیڈ بیک ہے وہ آپ کو فلحال نہیں ملے گا جب گاڑی پاکستانی روڈز پر آئے گی اور مزے کی بات کہ جو گاڑی انہوں نے چنگان کی ڈیلر شیپ پر لوگوں کو چیک کرائی ہے وہ ایک امپورٹیڈ یونٹ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ لوکل ہے جب گاڑی لوکل آئے گی وہ پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی اور کچھ ڈیلر شیپ پر لوگ کہتے ہیں کہ لوکل بھی آگئی ہے جو لوکل منیفیکچر انہوں نے دینی ہے بہرحال لوگ جو ہے گاڑی کو پورا چیک کریں گے اس کا تین ماہ بعد جو ہے گاڑی کا ایک فیڈ بیک جو ہے آئے گا تب جا کر جو ہے لوگ گاڑی لیں گے تو یہ میسج انہوں نے جسٹ اس لیے دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار گاڑی تو اتنی اچھی ہے کہ only seven day میں یعنی کہ چھ یا سات دن میں جو ہے گاڑی کی لوگوں نے بکنگ سترہ ہزار لوگوں نے کرا دیا تو بھائی ہم بھی جلدی سے بکنگ کرا دیں بھائی پہلی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹارک نہیں تھا آپ کے پاس صرف سترہ ہزار یونٹی تھے تو بھائی آپ نے گاڑی لانچ کیوں کی تھی ٹھیک ہے آپ گاڑی کو تب لانچ کرتے کم از کم آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس یونٹ آویلیبل ہوتے اور اگر آپ نے چار یا پانچ دن بعد بکنگ کو کلوز ہی کرنا تھا تو گاڑی کو لانچ کرنے کا کیا فیدہ جو لوگ جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں جی آپ نے لوگوں کو بھی ٹیم ویسٹ کیا اپنا بھی ٹیم ویسٹ کیا چنگان لسیون چنگان لسیون ہر طرف سے جناب اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سستی گاڑی ہے بھائی میں ایک چیز جو ہے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں گاڑی کی پرائس اور اس کے فیچر اچھے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ کہوں گا جو جیپنیز مینی فیکچر ہیں جو پاکستان کے اندر برینڈ ہیں ٹویٹا سزوکی اور ہنڈا جو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں فیمیس ہیں اگر لوگ ان کی گاڑی لینے جاتے ہیں تو بہت زیادہ تحقیقات کرتے ہیں تب جا کر وہ گاڑی جو ہے پاکستانی جو کسٹمر ہے وہ گاڑی لیتا ہے تو بھائی بغیر تصدیق کیے بغیر ڈرائیو کیے سترہ ہزار لوگوں نے گاڑی کی جا کر جو ہے بکنگ کرا دیا تو بھائی یہ ایک لولی پاپ دیا گیا ہے اچھا انہوں نے کیا کیا کم پرائس میں ایک اچھے فیچر والی گاڑی دکھا دی اب یہ میں سے چھوڑ دیا کہ ہمارے پاس تو بکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم گاڑی بھوک نہیں کریں گے کیونکہ جب کوئی بھی چیز مارکیٹ میں شورٹ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی مانگ بھڑ جاتی ہے تو بھائی انہوں نے جاست یہ ایک چکمہ دیا ہے میرے خیال سے تو دس یا پندرہ یونٹ بھی ان کے بک نہیں ہوں گے جو میری ذاتی رائے ہیں آپ لوگ نے کومیٹس بک میں اپنی رائے ضرور دینی ہے اور آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ ہمیں یہ گاڑی خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے اصل میں میں باتیں کرتا ہوں سیدھی بلکل کلیر کٹ یہ نہیں ہے کہ میں بات کو بس توڑ موڑ کے کہ کومپنی والے بھی خوش رہے ہیں عوام بھی خوش رہے اور میری ویڈیوز بھی چلتی رہے تو بھائی ایسی ویڈیوز زوار عوان نہیں بناتا زوار عوان کسی کو خوش نہیں کرتا جو ریالٹی ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں بھائی اگر آپ لوگ اس گاڑی کو بک کرانے کا سوچ رہے ہو تو پلیز ویٹ کر لو فیلحال آپ لوگ میں پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا تھا پرائیس کو اور فیچر کو نہ دیکھو تھوڑا سا ویٹ کر لو کیا اس گاڑی کے آپ کو پارٹس ملیں گے کیا یہ گاڑی پاکستانی روڈ کے لیے سوٹ ایبل ہے کیا اس گاڑی کی گرونڈ کلیرس مکمل جتنی گاڑی کے اندر ایک تین ماہ بعد ہمیں اس کی خامیہ خوبیہ نظر آتی ہیں تو تھوڑا آپ لوگ بھی ویسے تو آپ لوگ ویٹ کرو گے جون تک تو ویسے بھی گاڑی دھڑا دھڑ بے سیل ہو چکی ہے کمپنی کے پاس تو سٹاک نہیں ہے بکول ان کے تو آپ نے بارحال اپنی رائے دینی ہے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اگر آپ جون میں بھی جا رہے ہو گاڑی کو جو ہے وہاں سے بک کرانے تو بھائی گاڑی کا پہلے اچھی طرح سے جو ہے مارکیٹ میں ان ہونے دیں مارکیٹ میں اگر اچھی پراگریس دے تو آپ جا کر اس کو بک رہے ایسے نہ ہو جو ان کا پہلا امپریشن ہے وہ بھی بیڈ سائیڈ پہ جا رہا ہے کہ انہوں نے عوام کو ایک چکمہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے اندر بھی ایسے ہمیں کوئی چکمہ نہ ملیں بھائی میری باتیں ہوتی ہیں بلکل کلیر اور سی دی سی آپ نے کومیٹس بوکس میں اپنی رائے جس طرح میں نے اپنا ایک جو میرے دماغ کے اندر جو چیز میں نے سوچی کہ یار یہ ایسا انہوں نے بکنگ کلوز کر کے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں ضرور ٹھیک ہے جو آپ کے مائنڈ میں چیز ہے وہ آپ لوگ کومیٹس میں ضرور میرے ساتھ شیئر کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو انفارمیشن ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرو اگر میرے اس چینل زوار موٹرز پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کرتے جائیں آپ اپنے ہوسٹ زوار اوان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ